بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر میں پیر تفیل اے شیخ لاہور سے سوال کرتے ہیں میری عمر اس وقت ساٹھ برس ہے ٹیلی پیتھی اور دیگر مخفی علوم پر میری گہری نظر ہے اور ان علوم پر میں نے تمام ملکی اور غیر ملکی مصنیفین کو کنگال ڈالا ہے لیکن ٹیلی پیتھی کے انوان کے تحت جو کچھ آپ نے تحریر کیا ہے اتنی مدلل اتنی جامعے اور ایسی روشن تحریر آج تک میری نظر سے نہیں گزری اب جبکہ میں محاورتن نہیں بلکہ حقیقتن قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہوں میں آپ سے ایک مشورہ طلب کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس عمر میں ٹیلی پیتھی کی مشکیں کیا کر سکتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ اس عمر کو پہنچتے پہنچتے کوئی شوق پر قرار نہیں رہتا میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ذہنی سکون ہے آپ نے لکھا ہے کہ ٹیلی پیتھی کی مشکوں سے دماغی خلیوں کی شکست و ریخت کم ہو جاتی ہے حیالات خود بہت صدر جاتے ہیں اور بیتمنانی ختم ہو جاتی ہے کیا یہ اثرات عمر کے ہر حصے میں مرتب ہو سکتے ہیں نیز یہ کہ ساٹھ برس کی عمر میں یہ مشکیں دل و دماغ کے لئے نقصان دے تو نہیں ہوں گی لیلہ آپ مجھے ان مشکوں کی اجازت مرحمت فرما دیں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے حیالات کا تبادلہ انسانوں کی طرح جنات فرشتہ اور حیوانات سے بھی ہوتا ہے نیز کیا ہم اپنے تفکر سے عالمی اسباب کے علاوہ دوسرے نظام ہائے شمسی میں بھی تصرف کر سکتے ہیں اور کیا روشنیاں یعنی حیالات اپنی ایک الگ طبیعت ماہیت اور جہانات رکھتی ہیں اس سوال کے جواب میں صوفی بزرگ خواج شمشدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں بابا تاجدی ناک پورے رحمت اللہ لے صرف خصوصی مسائل ہی میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی گفتگو کے اندر ایسے مرکزی نکتے بیان کر جاتے تھے جو براہ راست کامون قدرت کی گہرائیوں سے ہم رشتہ ہیں بعض اوقات اشاروں اشاروں ہی میں وہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس میں کرامتوں کی علمی توجہ ہوتی اور سننے والوں کی آنکھوں کے سامنے یک بارگی کرامت کے اصولوں کا نقشہ آ جاتا کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا کہ ان کے ذہن سے تسلسل کے ساتھ سننے والوں کے ذہن میں روشنی کی لہریں منتقل ہو رہی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بلکل ہاموش بیٹھے ہیں اور حاضرین منوان ہر وہ بات اپنے ذہن میں سمجھتے اور محسوس کرتے جا رہے ہیں جو نانا رحمت اللہ کے ذہن میں اس وقت گشت کا رہی ہے بغیر توجہ دیے بھی ان کی غیر ارادی توجہ لوگوں کے اوپر عمل کرتی رہتی تھی بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے بابا صاحب کے اس طرز ذہن سے بہت زیادہ فیضان حاصل کیا ہے یہ بات تو بلکل ہی عام تھی کہ چند آدمیوں کے ذہن میں کوئی بات آئی اور نانا رحمت اللہ نے اس کا جواب دے دیا انسان فرشتے اور جنات مرہٹا راجہ رگو راؤ ان سے غیر معمولی عقیدت رکھتا تھا ان کی حدمت میں حاضر ہوتا اور کوئی درہاست کرتا تو اس طرح جیسے دیوتاؤں کے حضور میں یہاں وہ چند باتیں پیش کی جاتی ہیں جو میری موجود کی راجہ اور نانا رحمت اللہ میں ہوا کرتی تھی ان اوقات میں کوئی اور صاحب بھی سوال کارلیا کرتے تھے اور پوری مجلس جواب سے مستفیز ہوتی ایک مرتبہ مہاراجہ نے سوال کیا بابا صاحب ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی مثلن فرشتہ یا جنات حبر متواتر کی حیثیت رکھتی ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں اس قسم کی مخلوق کے تذکرے ملتے ہیں ہر مذہب میں بدروہوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے لیکن اکلی اور علمی توجیحات نہ ہونے سے زی فہم انسانوں کو سوچنا پڑتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے رکھتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے تجربات جو کچھ صوبان زد ہیں وہ انفرادی ہیں اجتماعی نہیں آپ اس مسئلے پر اشاعت فرمائیں نانا رحمت اللہ لین اس باب میں جو کچھ فرمایا وہ فقط تبصرہ نہیں بلکہ ہمارے اندازے میں ایسے الہامات کا مجموعہ ہے قدرت نے ان کی ذات کو جن کا مرکز بنایا تھا صاحبِ فراست انسانوں کے لئے یہ ملفوزات حد درجہ محلِ تفکر ہیں ان کے جواب سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ قدرت اور ان کے ذہن کی سطح قریب قریب ایک ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسئلے کی وضاحت جن حیالات کے ذریعے کی گئی ہے وہ قدرت کے رازوں میں کس طرح سمائے ہوئے ہیں جس وقت یہ سوال کیا گیا نانا تاج الدین لیٹے ہوئے تھے ان کی نگاہ اوپر تھی فرمانے لگے میاں رگو راؤ ہم سب جب سے پیدا ہوئے ہیں ستاروں کی مجلس کو دیکھتے رہتے ہیں شاید ہی کوئی رات ایسی ہو کہ ہمارے نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھتی ہوں بڑے مزے کی بات ہے کہنے میں یہی آتا ہے کہ ستاریں ہمارے سامنے ہیں ستاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم آسمانی دنیا سے روشناس ہیں لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ماہ و انجم کی کونسی دنیا سے روشناس ہیں اس کی تشریح ہمارے بحث کی بات نہیں جو کچھ کہتے ہیں کیا سرائی سے زیادہ نہیں ہوتا پھر بھی سمجھتے یہی ہیں کہ ہم جانتے ہیں زیادہ حیرتناک بات یہ ہے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کچھ نہ کچھ جانتا ہے تو ایک قطر نہیں سوچتے کہ اس دعویٰ کے اندر حقیقت ہے یا نہیں فرمایا جو کچھ میں نے کہا اسے سمجھو پھر بتاؤ کہ انسان کا علم کس حد تک مفلوج ہے انسان کچھ نہ جاننے کے باوجود اس کا یقین رکھتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں یہ چیزیں دور پرے کی ہیں تو جو چیزیں ہر وقت انسان کے تجربے میں ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈالتے جاؤ دن طلوع ہوتا ہے دن کا طلوع ہونا کیا شئے ہے ہمیں نہیں معلوم طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے دن رات کیا ہے ان کے بارے میں اتنی بات کہہ دی جاتی ہے کہ یہ دن ہے اور اس کے بعد رات آتی ہے نوے انسانی کا یہی تجربہ ہے میاں رگو راؤ ذرا سوچو کیا سنجیدہ طبیعت انسان اس جواب پر مطمئن ہو جائے گا دن رات فرشتے نہیں ہیں جنات نہیں ہیں پھر بھی وہ مظاہر ہیں جن سے ایک فرد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ دن رات کو نگاہ دیکھتی ہے اس لئے قابل یقین ہے لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نگاہ کے ساتھ فکر بھی کام کرتی ہے اگر نگاہ کے ساتھ فکر کام نہ کرے تو زبان نگاہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی نگاہ اور فکر کا عمل ظاہر ہے دراصل سارے کا سارا عمل تفکر ہے نگاہ محض ایک گونگا حیولہ ہے فکر ہی کے ذریعے تجربات عمل میں آتے ہیں تم نگاہ کو تمام حواظ پر کیاس کر لو سب کے سب گونگے بہرے اور اندھے ہیں تفکر ہی حواظ کو سمات اور بسارت دیتا ہے سمجھائیے جاتا ہے کہ حواظ تفکر سے الگ کوئی چیز ہیں حالانکہ تفکر سے الگ ان کا کوئی وجود نہیں ہے انسان محض تفکر ہے فرشتہ محض تفکر ہے جن محض تفکر ہے احلہ حاضل کیاس ہر ذی ہوش تفکر ہے فرمایا کہ اس گفتگو میں ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں کائنات کے کئی راز منکشف ہو جاتے ہیں گھر سے سنو ہمارے تفکر میں بہت سی چیزیں ابرتی رہتی ہیں دراصل وہ باہر سے آتی ہیں انسان کے علاوہ کائنات میں اور جتنے تفکر ہیں جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے فرشتے اور جنات ان سے انسان کا تفکر بلکل اسی طرح متاثر ہوتا رہتا ہے جس طرح انسان ہود اپنے تفکر سے متاثر ہوتا ہے قدرت کا چلن یہ ہے کہ وہ لا متناہی تفکر سے تناہی تفکر کو فیضان پہنچاتی رہتی ہے پوری کائنات میں اگر قدرت کا یہ فیضان جھاری نہ ہو تو کائنات کے افراد کا درمیانی رشتہ کر جائے ایک تفکر کا دوسرے تفکر کو متاثر کرنا بھی قدرت کے اس طرز عمل کا ایک جزو ہے انسان پابا گل ہے جنات پابا حیولہ ہیں فرشتے پابا نور یہ تفکر تین قسم کے ہیں اور تینوں کائنات ہیں اگر یہ تینوں مربوط نہ رہیں اور ایک تفکر کے لہرے دوسرے تفکر کو نہ ملے تو رب ٹوٹ جائے گا اور کائنات منحدم ہو جائے گی ثبوت یہ ہے کہ ہمارا تفکر حیولہ اور حیولہ قسم کے تمام جسموں سے فکری طور پر روشناس ہے ساتھ ہی ہمارا تفکر نور اور نور کی ہر قسم سے بھی فکری طور پر روشناس ہے حالانکہ ہمارے اپنے تفکر کے تجربات پابا گل ہیں اب یہ بات واضح ہو گئی کہ حیولہ اور نور کے تجربات اجنبی تفکر سے ملے ہیں عام زبان میں تفکر کو انہ کا نام دیا جاتا ہے اور انہ یا تفکر ایسے کیفیات کا مجموعہ ہوتا ہے جن کو مجموعی طور پر فرد کہتے ہیں اس طرح کی تحلیق ستارے بھی ہیں اور ذرے بھی ہمارے شعور میں یہ بات یا تو بالکل نہیں آتی یا بہت کام آتی ہے کہ تفکر کے ذریعے ستاروں ذروں اور تمام مخلوق سے ہمارا تبادلہ حیال ہوتا رہتا ہے ان کی انا یعنی تفکر کی لہنیں ہمیں بہت کچھ دیتی ہیں اور ہم سے بہت کچھ لیتی ہیں تمام کائنات اس وضع کے تبادلہ حیال کا ایک خاندان ہے مخلوق میں فرشتے اور جنات ہمارے لئے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تفکر کے اعتبار سے ہمارے زیادہ قریب ہیں اور تبادلہ حیال کے لحاظ ہم سے زیادہ معنوز ہیں نانا تاجو دین اس وقت ستاروں کی طرف دیکھ رہے تھے کہنے لگے کہہ کشانی نظاموں اور ہمارے درمیان بڑا مختہکم رشتہ ہے پیدر پی جو حیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ دوسرے نظاموں اور ان کی آبادیوں سے ہمیں وصول ہوتے رہتے ہیں یہ حیالات روشنی کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں روشنی کی چھوٹی بڑی شوائیں حیالات کے لا شمار تصویرحانے لے کر آتی ہیں انہی تصویرحانوں کو ہم اپنی زبان میں توہم، تحیل، تصور اور تفکر وغیرہ کا نام دیتے ہیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے احتراد ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق کی سوچنے کی طرزیں ایک نکتہ مشترک رکھتی ہیں وہی نکتہ مشترک تصویرحانوں کو جمع کر کے ان کا علم دیتا ہے یہ علم نو اور فرد کے شور پر منحصر ہے شور جو اسلوب اپنی انا کے مقدار کے مطابق قائم کرتا ہے تصویرحانیں اسی اسلوب کے سانچے میں ڈھال جاتے ہیں اس موقع پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ تین نووں کے طرز عمل میں زیادہ اشتراک ہے انہی کا تذکرہ قرآن پاک میں انسان فرشتہ اور جنات کے نام سے کیا گیا ہے یہ نویں کائنات کے اندر سارے کہکشانی نظاموں میں پائی جاتی ہیں قدرت نے کچھ ایسا نظام قائم کیا ہے جس میں یہ تینوں نویں تحلیق کا رکن بن گئی ہیں انہی کے ذہن سے تحلیق کی لہریں موین مسافت تہہ کر کے موین نکتے پر پہنچتی ہیں تو کائناتی مظاہر کی صورت احتیار کر لیتی ہیں موسیقی